بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ہی اس معاملے پر بریوز ذمہ نظر آ رہی ہیں دعوے تو سب ہی کر رہے ہیں لیکن ایک دوسرے پر ذمہ داریاں ڈالتے بھی سب ہی نظر آ رہے ہیں نفاق یہ کہتا ہے کہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے سندھ حکومت کہتی ہے شہری حکومت کی ذمہ داری ہے شہری حکومت کا یہ معاملت کا یہ موقف سامنے آتا ہے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں اختیارات نہیں ہیں آخر اس شہر کے مسائل کو حل کون کرے گا آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بھی سخت برہمی کا اظہار کیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان نے میئر کراچی کو یہ کہا کہ اگر کراچی کے مسائل حل نہیں کر سکتے تو پھر اس شہر کی جان چھوڑے استیفہ کیوں نہیں دے دیتے یہ بڑا ہم سوالیہ نشانہ اگر آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں آپ اس شہر کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے اور آپ کو فنڈز نہیں مل رہے تو پھر گدشتہ چار سال سے آپ کراچی کے میئر کیوں بنے ہیں اپنا نام کیوں خراب کر رہے ہیں اختیارات کے لیے سن حکومت کا جو موقف ہے انہوں نے آج یہ موقف اپنایا جو وزیر تعلیم سن سائد غنی تھے انہوں نے کہا کہ ہم جو قانونی طور پر تیہے معاملات اس حوالے سے فنڈز دیتے ہیں اگر نیر کو اختیارات اور چاہیے فنڈز اور تینے پھر قانون تبدیل کرنا پڑے گا بہرحال وفاق بھی کراچی کی اس طرح ذمہ داری نہیں لے رہا جس حد تک کراچی کے لوگوں نے دل کھول کر دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف اور موجودہ جو وفاقی پارٹی ہیں سب سے بڑی اس کو ووٹ دیئے تھے اس پر پروگرام میں بات کریں گے آگے چل کر ہم بات کریں گے کل ایک بڑی اہم پیشی ہے نیب لاہور میں مریم نواز صاحبہ کی اور پاکستان مسلمک نون کی جانب سے یہ فیسٹہ کیا گیا ہے کہ بھرپور سیاسی طاقت اور سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا جائے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طلبی تو عثمان مزدار صاحب کی بھی ہے اگلے ہی روز تو کیا یہ سب کچھ بیلنس کرنے کے لیے ہوا ہے یا واقعی میں سیاسی انتخابی کاروائی جو آپوزیشن کہہ رہی ہے اور ایک اور اہم سوال ہے وہ یہ کہ سیاسی سرگرمیوں سے دور مریم نواز کے لیے کیا کل پاکستان مسلمک نون کے کارکن مطلوبہ مقدار میں باہر آئیں گے پروگرام کے آخر میں آپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کی بات کریں گے آپوزیشن ایک پیج پر نہیں آ پا رہی ہے آپوزیشن اب تک متحد نہیں ہے یہ آل پارٹیز ہوگی بھی یا نہیں ہوگی بریک کے بعد اس پر بات کریں گے کیا مولانا فضل الرحمن صاحب ان دو بڑی جماعتوں کو بنا لیں گے یہ ماتیں مولانا فضل الرحمن صاحب کو بنا لیں گی ایک بریک کے بعد ان تمام تر موضوعات پر ڈسکشن کریں گے اپنے مہمانوں کا بھی آپ سے تعریف کرواؤں گا ویلکم بیک پروگرام میں پہلے بات کراچی کے مسائل اور چیف جسٹس آف پاکستان کے آج کراچی کے مسائل کو لے کر اہم ریمارکس پر کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن صاحب نے سکائی پر آپ کا بہت شکریہ سر اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ایک بہت بڑی تحریک احتجاجی تحریک جماعت اسلامی کافی دنوں سے کراچی کے مسائل کو لے کر چلا رہی ہے چاہے وہ کراچی کے کچھرے کے مسائل ہو چاہے وہ کراچی کی سیج کا مسئلہ ہو چاہے وہ بارش کے بعد نکاسی آپ کا مسئلہ ہو یا پھر کراچی کے عوام جو لوٹ شیڈنگ کی عذیت میں مبتلا ہیں وہ مسائل ہو تمام ہی مسائل کو لے کر آپ بہت زیادہ لیٹ کرتے نظر آ رہے ہیں آج کل آج کی جو کاروائی ہوئی سپریم کورٹ کراچی ریڈسٹری میں جس پر میئر کراچی پر کافی زیادہ برہم نظر آئے چیف دستس آف پاکستان تو جواباً میئر کراچی نے یہ کہا کہ ان کے پاس صرف دس پیصد اختیارات ہیں شہر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا واقعی میں ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں یا وہ مسائل کو حل نہیں کرنا چاہتے اور کراچی کے مسائل آپ سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی اتنے مشکل ہو گئے ہیں ان کا حال ہی نہیں ہے الحمدللہ سب مسائل کا حل موجود ہے جواد اور یہ کام ہم نے کر کے دکھایا ہے جب نعمت اللہ خان صاحب سٹی ناظم تھے تب بھی اور جب عبدالستار افغانی صاحب شہر کے میئر تھے تب بھی جماعت اسلامی کی بلدیہ جب تھی تو جماعت اسلامی کی پوری ٹیم کام کرتی تھی نظم الزب کے ساتھ کام کرتے تھے ایمانداری کے ساتھ کام کرتے تھے ویجن کے ساتھ کام کرتے تھے اور سب مسئلے حل ہوتے تھے جہاں تاکہ اس بات کا تعلق ہے کہ میئر کے پاس سارے اختیارہ ہی ہیں میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ شہر کے تمام اختیارات ہونے چاہیئے لیکن یہ بات کہہ کر وسیم اختر صاحب یہ اپنی ذمہ داری سے دور بھاگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے اختیاری نہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ بھی پوچھئے گا کہ کچھرہ اٹھانا تو ذمہ داری ان کی ہے یہ کہیں گے سنڈ سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ بنا ہوا ہے لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ڈی ایم سیز یعنی دسٹرک ایڈمینسٹریشنز جو ہیں اگر یہ سنڈ سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ کے ساتھ معاہدہ نہ کریں تو ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے اپنا کچھرہ خود اٹھائیں جیسا کہ زلاوستی میں اٹھایا جاتا ہے اب زلاوستی کا جو کچھرہ ہے اس میں اگر ان کے پاس سو لوگ موجود ہیں ورکرز جو سینیٹری ورکرز ہیں اور جو جھاڑو دینے پر متعین ہیں اور گاڑیاں ان کے پاس جو ہے وہ اچھے خاصی تعداد میں کوئی ڈیڑھ سو کے قریب موجود ہیں اور پیٹرول کی اور ڈیزل کی پرچیاں بھی جاری ہوتی ہیں اور بجٹ بھی اس کے پاس خرچ ہوتا اور کچھرہ اگر دسٹرک سینٹرل میں نہیں اٹھتا یا ایم کیوم کی ڈسٹرک یہ کام نہیں کرتی تو پھر اس کی رسپانسیبلیٹی کسی اور کی نہیں ہے برائے راست ایم کیوم کی بلدیہ کے اوپر ہے جو ڈسٹرک میں بھی موجود ہیں اور کیم سی میں بھی موجود ہیں اگر یہ جھاڑو دیکھیں نا یہ جھاڑو تو دے سکتے ہیں نا ان کے لوگ اگر کوئی اور اختیار نہیں ہے تو جھاڑو دینے کا تو اختیار ہے نا تو جھاڑو کیوں نہیں دلتی ہر یو سی کے اندر پندرہ لوگ بیس لوگ پچیس لوگ تو خاکروب ہوتے ہیں نا کوئی پرائیوٹ کام کرنا چاہیں آپ کی گلی کے جو ہے گٹر بند ہو جائے پرائیوٹی وہی خاکروب کام کر رہا ہوگا لیکن جھاڑو نہیں دے رہا ہوگا اس کا مطلب ہے لوز ایڈمیسٹریشن بھی ہے اور کرپشن بھی ہے جو کوئی اور نہیں کر رہا جو الگ کر رہا ہے میں پیپس پارٹی کی بات الگ کروں گا لیکن جو کرپشن ایم کیوم کے لوگ کر رہے ہیں یا میر کراچی کام نہیں کر رہے تو وہ تو اس کا رسپانسیبل ان کو ہونا پڑے گا کراچی میں اٹیس نالے جو ہیں وہ ڈی ایم سی کے پاس ہیں اور تین بڑے بڑے جو نالے ہیں وہ ایک ایم سی کے پاس ہیں اس کا بجٹ پچھلی سال جو ہے چھالیس کروڑ روپے آیا اور اس سال ایک عرب روپے جو ورلڈ بینگ نے دیا انہوں نے نالے صاف کیوں نہیں کیا انہوں نے تو پریس کانفرنس کی تھی نا بلدیادی جو نالے تھا وزیر ان کے ساتھ مل کر لیکن انہوں نے نالے صاف نہیں کیے تو یہ کسی اور کے پر ذمہ داری کیسے ڈال سکتے ہیں ان کا بجٹ چھپیس عرب روپے ایوریج سالانہ ہے ایک سو چار عرب روپے کا بجٹ تو صرف کئی ایم سی کا ہوا ہے جس میں سے آدھا ڈیولیپمنٹ کا بجٹ ہے اب یہ بجٹ جو خود وسیم اقتر بغیر کسی ڈیبیٹ کے پاس کروالیتے ہیں عامرانہ طریقے سے اپنی کونسل سے اس بجٹ کے مطابق محصولات کیوں نہیں ہوتے یہ اپنی چیزیں جمع کیوں نہیں کر رہے حالانکہ محصولات جا رہی ہیں لیکن خزانے میں نہیں آتی قطع کلامی کی ناظر چاہوں گا نائیمون رحمان صاحب اس بجٹ کے ساتھ ان اختیارات کے ساتھ جماعت اسلامی کا اگر میر آتا ہے کراچی میں تو وہ مسائل حل کر لے گا یہ اس سوال کے دواب میں آپ سے لیتا ہوں لیکن پہلے مجھے اس سوال کے دواب دیجئے حافظ نائیمون رحمان صاحب ہمیں کراچی میں بہت زیادہ پروٹیس کرتے نظر آتا ہے کراچی کے مسائل کو لے کر لیکن وہ شہری حکومت کے خلاف وفاقی حکومت کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد بہت زیادہ ذمہ داریاں سوائی حکومت کے پاس بھی ہیں ان پر اتنا زیادہ آپ فوکس نہیں ہیں اتنا فورس نہیں کرتے انہیں مسائل کے حل کے لیے نہیں کیوں نہیں کرتے آپ اگر دیکھیں گے تو ہم تو سب سے زیادہ پیپلس پارٹی کو اس بات کا مجرم قرار دیتے ہیں کہ وہ کراچی سے صرف کھاتے ہیں لگاتے کچھ نہیں نووے فیصد بجٹ سندھ کا پورا کراچی پروائیڈ کرتا ہے ریونیو پروائیڈ کرتا ہے اور کراچی بھی سندھ کا حصہ ہے نا اگر کراچی کی کوئی پیشل ہم بات کرتے ہیں یا اس کو میگا سٹی کی بنانے کی بات کرتے ہیں یا کوئی آدمی بھی کہتا ہے کہ کراچی کو علیدہ اسٹیٹس ملنا چاہیے تو اس پر ان کو سندھ کا درد آ جاتا ہے لیکن کراچی کو وہ سندھ کا حصہ ذہنی طور پر نہیں سمجھتے یہی وجہ ہے کہ ملازمتوں میں بھی یہاں کے لوگوں کو دور رکھتے ہیں اور ڈیولپنٹ میں بھی دور رکھتے ہیں دو سو تیتیس عرب روپے کے ڈیولپنٹ بجٹ میں سے صرف تین اشاریہ تین عرب روپے انہوں نے جو ہے وہ کراچی کے لیے مختص کی ہیں انہوں نے ڈیڑھ آزار یونین کانسلوں میں سے سب کو یکسا فنڈ دینے کے نام پر کراچی کی تین کروڑ آبادی کو صرف جو ہے ون ففت بجٹ دیتے ہیں جبکہ بقیہ جگہوں پر جو ہے وہ ون جو ہے نا آپ سمجھ لیں کے سو میں سے اسی پرسنٹ وہاں کیلئے جاتا ہے میں کہتا ہوں سب جگہ آپ خرچ کریں لیکن جو ہماری تین کروڑ کی آبادی کا حق ہے اور اس میں تو ساری قوموں کے لوگ رہتے ہیں نا اس میں تو سندھی بھی ہیں پنجابی بھی ہیں ماجر بھی ہیں بلوج بھی ہیں کشمیری ہیں آزار والے ہیں پٹان ہیں سب لوگ ہیں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں تو ہم تو کہتے ہیں آپ شکارکور کو بھی ڈیولپ کریں جگہ باباد کو بھی ڈیولپ کریں سکھر کو بھی کریں حدرباد کو اور کراچی کو بھی کریں کراچی کی اپنی ایک سپیشل حیثیت ہے یہ دار الخلافہ رہا ہے تو اس کو وہ حیثیت دیں تو ہم پیپلز پارٹی کے خلاف جتنے آرگومنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں کرتا یہ سیاست بازی کرتے ہیں باقی لوگ پی ٹی آئی کے لوگ یا ایم کیوم کے لوگ ہم تو جنون گراؤنڈ کے اوپر گفتگو کرتے ہیں لیکن ہم ساتھ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ رونا روتے ہیں پیپلز پارٹی کا جو اختیار ان کے پاس ہے وہ تو کام کرو نا جب وہ کام نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیاست ہو رہی ہے کراچی کے لوگوں کے ساتھ اور جس کے پاس جو اختیار ہے وہ کرپشن کر رہا ہے مجھے یہ بتائیں وسیم اقتر کی گاڑی پہ تو انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا ڈی ایم سیز کے جتنے ان کے ایم کیوم کے جو چیئرمن ہیں انہوں نے اپنی گاڑیوں کے پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا ان کے عللت عللت تو بالکل اسی طرح سے ہو رہے ہیں انہوں نے اپنے لیے تو کوئی کمی نہیں کی ہاں شہر کے عوام کے لیے کمی کی اور سیاست یہ کرتے ہیں کہ مجھے اختیار نہیں ہے بلکل ٹھیک کہا کہ اگر اختیار نہیں تھا تو چار سال سے کر کیا رہے تھے آپ آپ چھوڑ کر چلے جاتے آپ احتجاج میں شریک ہو جاتے آپ جو جماعت اسلامی کا ساتھ دیتے جو بجلی کے خلاف بھی بات کی زیادتیوں کے خلاف بھی بات کر رہی ہے جو تمام چیزوں کے اوپر ہیں ہم سب ایک اسٹیٹس پر لڑتے اور اس کے بعد شہر کی ترقی کے لیے آگے بڑھتے لیکن سارا چار سال کی مزے کر لیے آپ کہتے ہیں کہ اختیار نہیں ہے اب آجائیے وفاق کی طرف وفاق سر ذمہ داری لے رہا ہے آپ وفاق کی طرف آپ سمجھتے ہیں وفاق کراچی کی زمیں ایف ڈیبلو کو بھیجنا آئیے وفاق کی ذمہ داری یہ ہے کہ چھ سو پچاس ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہے پی ایز ڈی پی کے نام سے جو وفاقی حکومت نے بجٹ پاس کیا ہے اور وفاقی حکومت کا مطلب ایم کیو ایم جمع پی ٹی آئی ہے کابینہ نے بھی پاس کیا اور اسم لی نے بھی پاس کیا اس میں سے کراچی کا حصہ پندرہ سے اٹھارہ ارب روپے ہے کتنے پرسنٹ بنتا ہے یہ تین پرسنٹ بھی نہیں بنتا اور سن لیجئے صرف کے الیکٹرک کا ایک ادارہ جو پروفٹ کمارا ہے وفاق کے چوبیس اشاریہ چھ پرسنٹ اس میں شیئر ہیں پینتیس ارب روپے میں سے پچیس فیصد کتنا بنتا ہے تو جتنا پیسہ آپ ترقیاتی بجٹ کا دے رہے ہیں پورے سال کا اتنا تو آپ صرف ایک ادارہ کی پارٹنرشپ کی وجہ سے وفاق ہم سے لے لیتا ہے باقی سکسی سیون پرسنٹ ریوینیو تو بالکل الگ ہے تو آپ مجھے بتائیے ابھی علی زیدی صاحب کتنے بڑے چیمپئن بنتے ہیں اور ان کی اپنی جو کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے تین سو اکسٹھ انہوں نے ویکنسیز نکالی ایک آدمی بھی کراچی کے لیے نہیں ہے کراچی اربن کا کوئی کوٹا جبکہ کوٹا سسٹم انہوں نے لاغو کیا ہوا ہے جو کہ دوہزہ تیرہ میں ختم ہو چکا ہے سیون پوائنٹ سکس پرسنٹ بفاق کی ملازمتوں میں کراچی سن کے اربن علاقو کا حصہ ہے نئی مرحبان صاحب ان مسائل کے ساتھ اور اس بجٹ کے ساتھ اگر آپ کراچی کے میر ہوتے ہیں یا پھر جماعت اسلامی کا کوئی اور نمائندہ کراچی کو لیڈ کرتا ہے تو مسائل حل کر لے گا نحمد اللہ خان جب سٹی ناظم بنے تھے نا تو ان کے پاس وارڈر بورڈ نہیں تھا ان کے پاس اس طرح سے نہ ایم ڈی اے تھا نہ جو ال ڈی اے تھا ان کے پاس بھی ہائر اور فائر کرنے کے اختیارات تک نہیں تھے ویل تھی آنرشپ تھی انہوں نے اپنا گھر سمجھا اس کراچی کو اور اہم بات یہ تھی کہ وہ اکیلے نہیں تھے جماعت اسلامی کی پوری ٹیم ان کے ساتھ تھی اچھا بلکل ٹھیک آپ نے کہا ایک اور بڑا ہم سوال ہے الخدمت ٹرس کے ذریعے جماعت اسلامی بہت زیادہ فلاحی کام کراچی میں کرتی نظر آتی ہے تو جو کراچی کا کچرہ ہے کراچی میں اس وقت تافوں سے بیماریاں اٹھ رہی ہیں ان مسائل کے جماعت اسلامی اتنا زیادہ لیڈ کرتی نظر نہیں آرہی کراچی کو ہے آپ جماعت اسلامی پر اگر لوگ اعتماد کریں گے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اب جو سچویشن ہے اور تینوں جماعتیں جس طرح ڈسکریڈٹ ہی ہیں تو اب لوگوں کو سمجھنا پڑے گا امانداری سے بتا رہوں میں جماعت اسلامی کے علاوہ کراچی شہر کے کا کوئی حل نہیں ہے یہی دعویٰ پی ٹی آئی بھی کرتی ہے یہی دعویٰ ایم کیو ایم بھی کرتی نظر آتی کٹنی نے تو ڈیلیور کر رہی ہے نا اسی اختیار کے ساتھ جماعت اسلامی کا مہر ہوتا تو اس طرح سے باتیں کر رہا ہوتا اپنے حصے کا کام کر رہا ہوتا ہمیں اس مہر نے کیا دیا ہے بھائی یونین کانسلوں کو کیا دیا ہے جنید مقاتی ہمارے یونین کانسل ہیں عبدالقیوم ہیں نواز خان ہیں ولید ہیں یہ سب لوگ ہماری یونین کانسل ہیں ٹھیک ہے ٹھیک حافظ نیمور رحمان صاحب آپ کو پوائنٹ آیا جماعت شکوے شکایت نہیں کرتی کام کرتی بہت بہت شکریہ حافظ نیمور رحمان صاحب امار صاحب موجود تھے کراچی کے اہم مسائل پر بات کرنے کے لیے بریک پر جائیں گا کچھ دیگر ایشوز ہیں مریم نواز صاحبہ کی کل طلبی ہے عثمان بوزار صاحبہ نے بھی نیب میں پیش ہونا ہے ان پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد اور اپنے دیگر مہمانوں کا بھی آپ سے تعرف کروا ہوں مریم نواز صاحبہ کی کل لیب لاہور میں طلبی ہے اور سیاسی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرنے کا ارادہ پاکستان اسے مگنون رکھتی ہے اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزار صاحب نے بھی پرسوں ناب میں پیش ہونا ہے کیا برابری کی کوشش کی گئی ہے عثمان بوزار صاحب کو طلب کر کے یا پھر سیاسی انتقام ہے جو آپوزیشن کہہ رہی ہے اور جو سیاسی سرگرمی صدور مریم نواز صاحبہ ہیں ان کے لیے کارکنان کل باہر نکلیں گے اس پر بات کر لیتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے اس نامہ سٹوڈیو میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء قاضی احمد اکبر صاحب نے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے آپ کے ساتھ ہی موجود ہے پاکستان مسلم مگنون کے رہنماء ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ داکٹر صاحب وقت دینے کے لیے قاضی صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا کیا واقعی میں اپوزیشن کا تو موقف ہے برابری کی کوشش ہے عثمان مزار صاحب کی طلبی بھی مریم نواز صاحبہ کے بعد میں کیا واقعی میں ایسا ہے یا سیاسی انتقام جو اپوزیشن کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جواد صاحب بہت شکریہ آپ کا دیکھیں جواد پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلے حکومتی تو نہیں ہے جن کو بلایا جا رہا ہے نہید کی طرف سے اس سے پہلے بھی ہماری گورنمنٹ کے جو دو وزراء ہیں وہ بھی اپنی انویسٹیگیشن گزار چکے ہیں جانگیر ترین صاحب گزار چکے ہیں اور اب یہ عثمان بزداد صاحب کو بھی بلایا گیا ہے نیب کی طرف سے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بیننسنگ ایکٹ ہے یہ بیسیکلی جو ہماری گورنمنٹ نے حکومت میں آنے سے پہلے ہماری پارٹی نے جو وعدہ کیا تھا ہے تصاب کا یہ اسی کی ایک کڑی ہے and this is accountability across the board لہذا اس میں ایک اتنی ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی balancing factor نہیں ہے یہ یہ جو شخص بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس پارے میں پرائم نیسٹ صاحب بالکل کلیر ہیں کہ جو شخص بھی corruption کرے گا یا اگر وہ نیب کی ریڈار میں آئے گا تو اس کو کسی کسیم بھی کوئی حکومتی سپورٹ نہیں دی جائے گی اس کو اپنے charges کے against اپنے آپ کو exonerate کروانا پڑے گا اچھا ڈاکٹ صاحب سیاسی سرگرمیوں سے دور مریض نواز صاحبہ کے لیے کل کارکران باہر نکل رہے ہیں بڑی تعداد میں وہ مطلبہ مقدار جو پاکستان مسلمک نون کو درکار ہے دیکھیں کوئی مطلب کہ کارکران بلکل نکلیں گے اور جو بھی لوگ ہیں وہاں پر کٹھے ہوں گے لیکن کوئی ایسا کوئی بہت بڑا جلسہ ہے اس طرح کوئی organize ہم کرنے نہیں چاہ رہے مطلب ویسے کہتے ہیں سوشل میڈیا پر تو بڑی بھرکور کیمپینج چل رہی ہے وہ تو بیسیکلی ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے لوگ وہاں پر کٹھے ہوں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن مطلب کہ وہ ادھر آئیں گی ظاہر ہے ہمارے لوگ وہاں پر جائیں گے ہماری لیڈر ہیں وہ تو وہاں پر ظاہر ہے ہم کچھ تھوڑا بہت شو آف فورس دکھائیں گے لیکن کوئی ایسا جو ہے اس کو اس طرح نہ لیا جائے یہ بیسیکلی وہ آ رہی ہیں ادھر پیش ہو رہی ہیں تو وہاں پر لوگ ان کو ریسیب کریں گے اچھا ایک اور بات ہے عثمان مزدار صاحب بھی طلب ہو رہے ہیں قاضی صاحب نے ابھی بلکل کلیر کہہ دیا کہ کوئی حکومتی سپورٹ نہیں ہوگی آپ لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ سب بیلنس کرنے کے لیے برابر کرنے کے لیے یا پھر دکھاوا کرنے کی یا لیول کرنے کی کوشش ہوتی ہے ایسا ہی ہے دیکھیں ابھی آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے پہ جو کیسز بنائے گئے پچھلے دو سال کے اندر یا جو کیسز ہم پہ جس طرح کہ نیب نے کہتے ہیں جو کاروائی کی اس کے اوپر سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں سپریم کورٹ نے کیا کہا باقی جو کہ یہ جو ہے نیب جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ پولٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور نیب جو ہے اس کی اگر آپ اسی بھی اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نیب بنیادی طور پر بنائے ہیں اس لیے کیا تھا تاکہ پولٹیکل انجینئرنگ کی جا سکے تو اگر اس کا ابجیکٹیو جو ہے وہ ظاہرہ یہی تھا اور اسی کے اوپر وہ چل رہا ہے تو یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو علیم خان صاحب تھے ان کو بھی بلایا تھا مگر ابھی وہ پنجاب کے وزیر ہیں تو عثمان بزار صاحب کو بھی بلا کے تھوڑا بہت میرا خیال ہے کہ معاملے کو ایسا دکھائے جائے گا کہ جیسے برابر ہے لیکن برابر معاملہ تو نہیں ہے اگر برابر معاملہ ہوتا تو سپریم کورٹ کے ریمارکس یہ نہ آتے ججوں کو خریدنا نہ پڑتا ججوں سے ایسے فیصلے نہ کروانے پڑتے جن کے اوپر بعد میں جو ہے وہ شرمندگی اٹھانی پڑی تو نیب جو ہے خالی آپ پولٹیکل انجینئرنگ کو بھی ابھی دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں نیب نے پاکستان کی ایکانومی کو تباہ برباد کرنے میں ان کا سب سے ازاہ آہاد ہے تو اس میں پاکستان دیریک انصاف کا کردار کھاں پہ ہے ڈاکٹ صاحب ایک بات کو کلیر کیجئے اس میں پی ٹی آئی کا یا وفاقی حکومت کا کردار کیا ہے نیب پاکستان دیریک انصاف نے نہیں بنایا اس کا موجودہ شیرمند وہ بھی پی ٹی آئی کے دور کا نہیں لگا دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اگر روزانہ ایک بیان دے دوں میرا ایک اعتصاب کا وزیر ہو پی ٹی آئی کا وہ روزانہ فلانے کی بیشی لگنے والی ہے فلانہ جیل میں جانے والا ہے قربانی کے بعد قربانی ہوگی پھر شیک رشید صاحب شروع ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر کسی کو یقین نہیں آتا آپ دیکھیں ایسا وہ اپوزیشن کی مسلسل کہہ رہی ہے حکومت جانے والی ہے مائنس پند ہونے والا ہے اور اگر ایسا کچھ ہو جائے تو پھر کیا اجام اپوزیشن پر لگائے جائے نہیں دیکھیں یہ تو یہی میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں یہ تو ہمارے سامنے دو سال ہو کیا ہے دیکھیں پولٹیکل بیانات یہ اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ امران خان صاحب وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میں جا رہا ہوں پاکستان اور میں جا کے اے سی بھی لے لوں گا اور میں پنکھا بھی لے لوں گا یہ سارے کے سارے اور پھر یہ رکدیں ہوئی ہیں حالانکہ یہ بڑا افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں اسنی زدہ یا کہتے ہیں آپ وینجنز اور اس کے اوپر پولٹیکس کریں پھر اس کا ایونچولی نقصان جو ہے وہ سب کوئی ہوگا ابھی ہمیں نقصان ہو رہا ہے کل کو یہی جو ہے یہ ان کے خلاف کو استعمال ہوگا آپ لوگ کریں گے آپ لوگ کریں گے اگر آپ لوگوں کے حکومت آتی ہے تو کریں گے یہ کہنا چاہ رہے ہیں روک سوا نہیں ہم لوگ نہیں کریں گے جو لوگ ہمارے خلاف کر رہے ہیں وہ انہیں خلاف نہیں کریں پھر وہی سوال پی ٹی آئی کہاں سے ذمہ دار ہو گئی قاضی صاحب بہرحال آپ نے بڑے بڑے الزامات سنے پولٹیکل انجینئری تک کا الزام لگا رہی ہے پی ٹی آئی دیکھیں ذمہ دار اس طرح پی ٹی آئی دیکھیں ذمہ دار بس جس طرح یہ اب ذمہ دار ہے ویسی مستقبل میں آپ بھی ہو سکتے ہیں سر دیکھیں جو الزام آپ لگا رہے ہیں وہ الزام آپ پر لگ بھی سکتا ہے نہیں دیکھیں اب مفروضے کے اوپر تو اب میں کیا کومنٹ کر سکتا ہوں لیکن بنیادی بعد آپ نے اسٹری دیکھنی ہے نا دیکھیں دو آزار دو میں مصرم لیگ نون کو الیکشن آرانے کے لئے بلکم بلکم دیکھیں آپ کا پوائنٹ آئی سا ڈیٹیل بہت لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی پھر میں ذرا کازی صاحب سے بھی اس کا دواب لے لیتا ہوں کازی صاحب ڈاک صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیپ ایک تو پولٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو نیپ کاروائیوں کرتا ہے اس کی بیک پر گورنمنٹ ہے آپ لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے کوئی تعلق ہی نہیں ان کاروائیوں سے دیکھیں نا جواد صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بات کی سپریم کورٹ کے ریمارکس کی سپریم کورٹ کے جو ریمارکس آئے انہوں نے یہ کہا کہ نیپ کی پروسیکیشن بڑی ویک ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نیپ کی پروسیکیشن بڑی ویک ہے پھر جب ہم نیپ کا امینڈمنٹ آرڈرس لے کر آتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے تو ریجیکٹ بھی نون لیگ کرتی ہے پھر جب ہم اس کو اٹھا کے پارلیمنٹری کومیٹی میں لے آتے ہیں تو اس میں پیپلز پارٹی بھی اپنا انپورٹ دے دیتی ہے پی ٹی آئی آرڈی دے چکی بھی ہے باقی جماعتیں بھی دیتی ہیں اور نون لیگ آج تک اپنا انپورٹ نہیں دیتی پھر جب نیپ آرڈرس کی بات آتی ہے ساتھ میں ایفی ٹی ایف کی بات آتی ہے تو یہ ان کو بندل اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کے لیے این ارو لینے کی کوشش کرتے ہیں جڈجز کو خریدنے کی بات انہوں نے کی جڈجز کو کس نے خریدا جڈجز نے کس دور میں سپریم کورڈ پہ حملہ کس نے کیا جڈجز کی فون کال کس نے ٹیپ کی جڈجز کے جو سکینڈل سے وہ کون سامنے لے کر آیا یہ کون سے ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں اور اگر پرائیم نیسٹر نے کہا کہ میں ان کے ایسی بند کرواؤں گا تو انہوں نے بلکل ٹھیک کہا سر وہ سب تو پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی ہو رہا ہے جڈجز کے سکینڈل تو سامنے آ رہے ہیں کس بھی کیسے پریزن کے اندر سولتے دے سکتے ہیں کازی صاحب جڈجز کے سکینڈل تو آپ لوگوں کی دور میں بھی سامنے آ رہے ہیں اچھا ایک جواب دیجئے کازی صاحب آپ نے کہا کہ جب ہم نیپ نیپ کے قانون کو لے کر امیڈمنٹ آرڈنس لے کر آئے آپ کو نہیں لگتا وہ لیٹ آیا دوسرا یہ کہ جس نکتے پر پی ایم ایل این نے اختلاف کیا اس سے آگے بڑھ کر حکومت بات کیوں نہیں کرنا چاہتی کیونکہ پہلا اختلاف یہ سامنے آیا تھا کہ نیپ کے چیئرمن کو ایکسنشن پی ایم ایل این یا پاکستان بی بلٹ پارٹی نہیں دینا چاہتی اس سے آگے چل کر بات کر لیتے آپ حکومت بھی تو اس اہم معاملے پر اٹک گئی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جواد صاحب کہ یہ ساری ہیر سے ہے مجھے آپ بتائیں کہ کوئی مجھے ڈاکومنٹ ایسا لا کے دیں جس میں یہ لکھا ہو کہ ہم نے نیپ کے چیئرمن کی ایکسنشن کی بات کی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہیر سے کیوں پر تو دیکھیں بات نہیں سل سکتی نا بات یہ ہے کہ نیپ کا امینڈمنٹ آرڈنس چلیں آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ لیٹ لے کر آئے سر یہ امینڈمنٹ آرڈنس بھی تو جب آیا قاضی صاحب یہ آرڈمنٹ آرڈنس بھی جب آیا جب حکومت کی اپنے لوگوں کے خلاف کیسز کا آغاز ہوا جب اپنے لوگوں کی طلب بھی شروع ہی نہیں نہیں جواد صاحب ابھی حکومت کے تو ابھی بھی لوگوں کو طلب کیا جا رہا ہے یہ قطل ایسی بات نہیں ہے اس کو آپ اس پوائنٹ آف یو سے پلیس بلکل بکت نے ہمارے لوگوں کو تو گورنمنٹ آنے کے فوراں بعد بلانا شروع کر دیا گیا تھا کیا ہمارے فیڈرل منسٹرز کو نہیں بلائے گیا ہمارے پروینشنل منسٹرز کو نہیں بلائے گیا ہماری جماعت کے سابق مسیخ کی جنرل کو نہیں بلائے گیا ہمارے لوگوں کو بھی بلائے گیا مگر اس طرح مگر اس طرح کاروائی نہیں ہوئی سر وہ ختم کرنا چاہ آٹو صاحب کسی لوگ کا نام نہیں لیا ساد رفیق صاحب کا نام لیا گیا بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب کا نام ضرور لیا گیا بریک پر مجھے جانا ہے کی مختلف جماعتوں کا یہ موقف آ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو نیپ کو نہیں طلب کرنا چاہیے کیا درست موقف ہے اس پر بریک کے بعد بات کریں گے اور اپوزیشن کی اے پی سی اب کہاں سٹینڈ کرتی ہے اس پر بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کا یہ موقف ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزدار کو نیپ کو خود طلب نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ ان کے بعد جا کر سوال کرنے چاہیے تھے اس پر اپوزیشن کا موقف یہ سامنے آیا ہے ڈوٹس اپ آپ متفق کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس موقف سے دیکھیں بنیائی طور پر بات یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ اور وزیروں کو نیپ بلا بلا کے چکر لگاتی رہے گی یا ایون اپوزیشن پارٹیز کو تو پھر ملک میں پھر نیپ بھی ہوگا باقی کوئی عام تو کوئی اور ہوگا ہی نہیں ابھی بھی یہی ہوتا ہے آپ دیکھیں ہر اجارے کے اندر ہر جگہ انہوں نے ایک ایک جگہ لوگ ایون پرائیوٹ بزنسمن کو پکڑ لیا ہے ان لوگوں کو کہتے ہیں کسی کو ایک ایک لیٹر بھیج دیتے ہیں اس کے بعد ان سے پیسے لیتے رہتے ہیں تو یہ تو اتنا زیادہ ایک سمجھ لیں کینسر اس ملک کے ساتھ انہوں نے لگا دیا ہے عثمان مزداز صاحب کو نیپ نے طلب کیا ہے آپ سمجھتے ہیں نئی طلب کرنا چاہیے تھا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کرپشن کیے تو ضرور طلب کرنا چاہیے تھا اختیارات کے ناجائز استعمال کا اجام ہے ان پر اختیارات کے ناجائز استعمال کا اجام ہے ان پر یہ پھر وہ تو کیس ٹو کیس ہی کوئی دیکھ سکتا ہے میں اس کے اوپر اب کیا بات کر سکتا ہوں لیکن میں یہ ضرور بزارت ہوں کہ اختیارات اور غلط استعمال بزار صاحب کیا کریں گے ان کو بچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کہ وہ تو آپ نے سنی ہوگی نا والی بات انہوں نے کہا کہ سین لکھ دو تو انہوں نے سین لکھ دیا سین اردو والا وہ جب سکتی نے کہا نا کہ آپ سین لکھتے اختیارات ہوں گے تو اختیارات کا ناجائز استعمال ہوگا آپ غلطا یہ کہہ جائے تو وہ بچارے ان کو مسکین ٹائپ مسکین بچارے اللہ ظالہ کی جو ہیں وہ بہنس ہیں تو وہ ان کو کاجی صاحب آپ ترجمان بھی ہیں تو ایکچل لوگ ہیں وہ جو مال بنا رہے ہیں ان کو پکڑے ہیں کہتے ہیں وہ آپ سے پوچھ لیں ہم بتا رہے تھے کہوں نے کاجی صاحب کیا واقعی میں ایسا ہے آپ تو ترجمان بھی ہیں پنجاب حکومت کے آپ بہتر جانتے ہوں گے معاملات دیکھیں جو آپ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا موقف اس حوالے سے بلکل کلیر ہے کہ جس کی اوپر بھی چاہے وہ ایسٹس بیونڈ مینز ہے چاہے وہ وہ موقف ہم جانتے ہیں جیسے ڈاکس صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بلکل انہیں تو خود نہیں پتا ان کے باہر اختیارات نہیں ہیں وہ اختیارات کا ناجاز استعمال کیا کریں گے یہ درست ہے نہیں دیکھیں اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے ایک چیف منسٹر یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جس نے کووڈ میں تمام چیف منسٹر سے بہتر پرفارمس دی ہے ایک ایسا سی ایم بیٹھا ہوا ہے جس نے پنجاب جیسے بڑے صوبے میں بڑے بھرپور طریقے سے اپنے ہیلس سسٹم کی کپیسٹی بلڈنگ کی ہے یہ وہ چیف منسٹر ہے جس کے اور بائیٹ چیف منسٹر ہے پورے پاکستان کا تو پھر ایسا کیوں ہے آپ بہتر جانتے ہیں جب جب پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں قاضی صاحب پھر ایسا کیوں ہے کہ جب جب پرائم منسٹر صاحب لاہور آتے ہیں آپ کی اپنی جماعت کے وزراء پنجاب کے پنجاب کیابنٹ کے لوگ کیوں پرائم منسٹر صاحب سے شکایت کرتے ہیں اسمان بزدار صاحب کی کہ یہ کام نہیں کر رہے نہیں مجھے آپ کائم لی ایک اگزامپل بتا دیں کہ کون سے منسٹر نے پرائم منسٹر کو کمپلینڈ کی ہے ابھی جو وزیر آدم صاحب کا آخری دورہ تھا وزراء نے مختلف وزراء نے قبر یہی تھی سورسز بھی یہ بتا رہے تھے پرائم منسٹر صاحب سے شکایت کی تو اس کے جواب میں پرائم منسٹر صاحب نے اسمان بزدار صاحب کی ان کے سامنے سردنج بھی کی اور یہ کہا کہ یہ شکایت آئندہ دی ملی چاہیے وہ ایک الگ بات ہے اکیلے میں انہیں پھر تھپ تھپ ہی دے دی جواب سب نیچ پر تھوڑی سی آپ کو کلریفکیشن دے رہتا ہوں مجھے ایک سیکنڈ دے دیں اب آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے تو میرے سے کلریفکیشن دینے منسٹرز نے اتراز نہیں کیا ہمارے کچھ الیکٹیڈ پالیمنٹیرینز جس میں بالخصوص ہمارے ایم این ایس شامل تھے جن کا یہ اتراز تھا کہ ہمیں ایڈمنسٹریشن میں اس طریقے سے کنٹرول نہیں دیا جارہا اور ہمیں فنڈز اس طریقے سے نہیں دیا جارہے جس پہ چیف منسٹرز صاحب کا موقف یہ تھا کہ جو ایم این ایس ہیں ان کو فنڈز جا کے وفاق سے رہنے چاہیے ہم اپنے ایم پی ایس کو دینے کے پاباند ہے فنڈ اور جہاں تک ایڈمنسٹریٹیو کنٹرول کا معاملہ ہے تو آر لیڈی تمام ڈی سیز اور ڈی پی اوز کو یہ کنوے کر دیا گیا ہے کہ آپ میرٹ کی اوپر پارلیمنٹیریانز کو مکمل طور پر اکوموڈیٹ کریں تو میرے خیال کہ اس میں کوئی ابہام والی بات نہیں اور یہ صرف ہمارے طور میں ایسا نہیں ہوا جب میری ایک ایک سیکنڈ کلیسٹر تھے جب چیف منسٹر شباز شریف تھے تو لوگ اس سے پنجاب سے آکے پرائیم نیسٹر صاحب کو شکاہتیں کیا کرتے تھے کہ جی سی ایم صاحب چھے مہینے ملتے نہیں ہمارے حلقوں کے حالات نہیں سنتے ہماری پریشانیہ نہیں سنتے تو وہ تو آپ کے سو کارڈ بڑے تگڑے چیف منسٹر تھے تو پھر ان کی شکاہتیں کیوں پی ایم آفس میں آکے ہوا کرتے تھے یہ چلتا رہتا ہے جو سربراہ بیٹھا ہوتا ہے لوگوں کے اس سے گلے شکوے ہوتے ہیں اور یہ نیچنل سی گھر میں ہمارے اپنے والد سے شکوے ہوتے ہیں تو یہ چلتا رہتا ہے یہاں شکوے زیادہ بڑھ گئے سر چلے مختصر بتا دیجئے نہیں سر شکوے جی 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 مختصر بتا دیجئے پنجاب میں عثمان مزار صاحب کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے اندر سی لوگ بھی نہیں کھڑی ہو رہی نہیں یہ دیکھیں نا یہ بھی ایک غلط امپریشن دیا جاتا ہے یہاں پہ ہر پولیٹیکل جماعت کی طرح ہماری جماعت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں پنجاب گورنمنٹ میں جو چیف منسٹر بننے کے خواہشمند تھے یا خواہشمند ہوں گے لہذا ان لوگوں کا اس خواہش کو اپنے ساتھ کیری کرنا دوز ناٹ مین کہ وہ پرائم منسٹر کے بٹھائے وے چیف منسٹر کو مانتے نہیں ہیں چلے دیکھنا ہماری کیابیش کبھی موقف لوگ ہیں کازی احمد اکبر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اتنے بائی اختیار ہیں کہ کووڈ میں سب سے بہترین انہوں نے حکمت عملی بتائی اور سب سے بہتری سی ایم مو ثابت ہو آپ کہہ رہے ہیں ان کے بائی اختیار ہی نہیں ہے دیکھیں یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ انہوں نے آکے کیابنٹ کی پنجاب کیابنٹ کی میٹنگ میں یہ پوچھا تھا کہ یہ کرونا کاٹتا کیسے ہے لیکن وہ ایک الگ بات ہے سر ان کی حکمت عملی کو لے کر آپ کوئی اعتراض ہے نہیں دیکھیں سر یہ سیشنل میڈیا کی باتیں ہیں کرونا میری گزارش پھلیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات جو ہے نا وہ بنیادی یہ کرنی چاہیے ہے کہ عثمان بزار صاحب کو کچھ نہیں پتا انہیں کوئی گورننس نہیں کرنی آتی ان کے دو بڑے سٹرانگ پوائنٹ ہیں ایک ان کی نا اہلی کیونکہ عمران خان صاحب کو کوئی قسم قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ عثمان بزار کل کو کوئی میرا خلاف بھی ہو سکتا ہے یا عثمان بزار کل کو میری سیڑ کا خواہش باند ہو سکتا ہے ایک اور دوسرا جو ہے وہ جو جو فرس لیڈی ہیں وہ ان کی بہت مطلب کہ ان کی سپورٹ کرتی ہیں تو زہر ہے پھر دو ان کے بہت بڑے یہ دو چیزیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر عثمان بزار صاحب کی وزارت اعلیٰ چل رہی ہے اور بچ بھی رہی ہے کیونکہ بڑے بڑے طاقتور حلقوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائی مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے اب اگر آپ نے اس کو سپن دینا ہے کہ جی بڑی زبردست آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کتنی موٹرویز انہوں نے بنائی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پروگرام کا واقع تم ہوا ڈاکٹر افتاد اللہ خان صاحب آپ معذرت چاہوں گا خاضی احمد اکبر صاحب ہر ساتھ پروگرام میں موجود ہے پروگرام آپ نے دیکھا پاکستان مسلم لکدون کی سیاسی طاقت کا کتنا ڈر ہے اور پاکستان مسلم لکدون کے ساتھ تک درست ہے کہ پنجاب کے عوام حکومت سے ناراض ہیں کل مریم نواز صاحبہ کی طلبے کی دران کارکستان کی تعداد سب کچھ واضح کر دے گی اجازت دیجئے اللہ حافظ